موسیقی تو ہلو ایوری بیڈی کیسے ہیں آپ سب آئیوں پچھے ہی ہوں گے میں کے پیسن تو آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو یہ ہے میرٹ سینٹرل اور آپ سبی کو بتا دوں کہ جو ریپٹ ریل بنائی جارہی ہے دوستو جس کا کنشکشن چل رہا ہے اس ٹائم پہ یہ میرٹ سینٹرل کے اندر دوستو یعنی کی جمین کے اندر اس کا اسٹیشن بنایا جارہا ہے دوستو جو کی انڈرگراؤنڈ ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے بیسے بیسے آپ سبی کو ایلیویٹڈ اسٹیشن دیکھنے کے لیے ملیں گے تو آج آپ سبی کو یہی دکھانے والے ہیں اور بتانے والے ہیں تو آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسن کو لائک سے اور کمنٹ کرو جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکریب نہیں کیا آپ ہی تک تو کر لینا نیچے ریڈ گلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترون تو بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکریب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے پیسنٹ کے چینل پر دوستو دیکھتے رہو کے پیسنٹ لاتا رہتا آپ لوگ انفرمیشن دیتا رہتا ہے آپ سبی کو بتا دوں کہ جو میوریٹ سینٹرل ہے دوستو اس کا کچھ تو جو ٹرنل بنائی جارہی ہے کچھ تو اس پر فلور برک ہو چکا ہے کچھ کی ابھی مٹی لکھا لی جارہی ہے پھر ٹریک بچھایا جارہا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بیسے بیسے آپ سبی کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو آپ سبی کو بتا دوں یہ ڈیلی کے سرائے کالے خان سے شٹارٹ ہوتی ہے دوستو اور یہ میرٹ کے موڈی پرم میں جا کے اس کا انڈ ہو جاتا ہے دوستو 82 کلومیٹر کا یہ روٹ ہے 82 کلومیٹر کے روٹ میں سے دوستو یہ 12 کلومیٹر کا پارٹ تو دوستو انڈرگراؤنڈ ہے 6 کلومیٹر کا پارٹ دوستو ٹرنل کا حصہ آنندگیار کے اندر ہے اور 6 کلومیٹر کا پارٹ دوستو میرٹ کے اندر ہے یعنی کی جمین کے اندر انڈرگراؤنڈ ہے اور جو 70 کلومیٹر کا پارٹ ہے دوستو وہ ہے پورا ایلیویٹڈ تو آج آپ سبی کو میرٹ کے ہی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملے گی دوستو جو کی پرتاپور کے اسٹیشن تک اس کا اینڈ ہو جائے گا دوستو اور آپ سبی کو بتا دوں کہ یہ 30,274 کروڑ کی لاغہ اس سے یہ بنائی جا رہی ہے دوستو سن 2019 میں اس کا کام شٹارٹ ہوا تھا اور یہ سن 2025 میں یہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی بن کے جس میں دو فیس چلا بھی جا چکے ہیں دوستو پہلا تو سائی بابا سے دعائی چلایا گیا تھا اور اب دوستو دعائی سے لے کر اور موڈی موڈی نگر نورت تک چلا ہی جا چکی ہے دوستو جیسے جیسے کام بڑھتا چلا جا رہا ہے میرٹ کی سائیڈ میں بیسا بیسا ہے اس کو اوپن کرتے چلے جائیں گے دوستو تو چناب سے پہلے تو نہیں ہو پائے گا لیکن چناب کے بعد جرور اس کو پورے روٹ کو اوپن کر دیا جائے گا اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو دلی کا حصہ ہے وہ بھی ابھی بننے کو کمپلیٹ ہے دوستو آنند بیار کا بچا ہوا ہے اور سرائی کالکھان کا اسٹیچن بچا ہوا ہے باقی نیو اچوک نگر کا تو فائنل اسٹیج میں چل رہا ہے اس ٹائم پہ اس کا بھی آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملے گا اور آپ لوگ ہمیں جادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے جرور بتانا دوستو تو دیکھ سکتو یہاں پر کیونکہ سلو ڈاؤن لگا رہتا ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں میں ابھی کام چل رہا ہے ٹرنل کا اور جو اس کا اسٹیچن ہے دوستو انڈرگرانڈ بہت تو ابھی فریسنگ کے ہی کام چل رہا ہے اس کا بھی آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دکھائیں گے اندر سے تو دیکھ سکتو کس طریقے سے ہاں پر کام چل رہا دیکھو مٹی لکھا لی جالی فلول ورک کیا جا رہا ہے یہ انڈرگرانڈ ٹرنل کا تشویر آپ لوگ دیکھ سکتو کس طریقے سے ہاں پر کیا گیا ہے جہاں جہاں فلول ورک کر دیا جا چکا وہاں پر یہ پر سے بھان کام چلنے لگے ہیں دوستو یہی کام چل رہا ہے جو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسی ٹرنل کی جو دیوانے ہیں دونوں سائیڈ کی اس کو بھی بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے اور گریل کو بھی لگایا جا رہا ہے تو دیکھتے چل کے اور آپ لوگوں کو دکھاتے چل کے ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگ دیکھو انجوئے کرو جادہ سے جادہ اور تھوڑا سا بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ہمیں جادہ سے جادہ لائک کرو سیئر کرو ویڈیوز کو چلتے ہیں آگے دکھاتے چل کے یہ دیکھو یہ ترنل کا ہی اوپر سے جا رہے ہیں ہم اس پر بھی فلور برک ہو چکا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے گاجیباد کی سائیڈ میں ویسے ویسے آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو دیکھو دیوار بن گے جائیں دونوں سائیڈ کے اور اس پر ریلنگ بھی لگا دی جا چکے اور ریلنگ بھی بہت سب اتنی ہے بھی ہے کیا ہی بتائیں آپ کو ابھی تو سائیڈوں کی دیوار ایک سائیڈ کی تو بن چکی ہے رائٹ ہینڈ کی لیفٹ ہینڈ کے بھی دیوار بچی ہوئی ہیں دیوار بن جانے کے بعد میں دوستو یہ ریلنگ لگا دی جائے گی جو آپ لوگوں کو ریلنگ دکھائی دے ری ہوگی یہ دیکھو اسی طریقے سے یہ ریلنگ پورے میں لگا جائے گی اس کا فنیسنگ کیا جائے گا ابھی تو سارا کام کیا جائے گا دیکھو یہاں پر یہ سیٹرنگ لگی ہوئی ہے یہ جالی کو بھی لگایا جا رہا اور دیوار کو بھی اونچا کیا جا رہا ہے تو کہیں کہیں اس میں کونکریٹ بھی بھرا جائے گا مطلب کی آپ لوگوں کو بتا دو بھرا جائے گا یہ دیوار اونچی ہوتی چلی جائے گی تو ابھی یہی کنسٹرکشن بھرگ چل رہا ہے اور دوستو فلور بھرگ کا بھی کام چل رہا ہے تو بہت سارا کام چل رہا ہے لیکن جلدی باجی ابھی نہیں ہے دوستو اس کو سن دوہزار پچیس میں آپریشنل کیا جائے گا پورے روٹ کو جادے سے جاد ہے دوستو کیونکہ ابھی تو کام ہی چل رہا ہے جو رس ہو رس ہو جو بھی کام چل رہا ہے وہ میرٹ کے اندر ہی چل رہا ہے دوستو باقی تو سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے گاجی آباد میں تو بلکل کمپلیٹ ہی ہو گیا ہے بس ایک میرٹ ساؤت کا اسٹیشن بچا ہوا اس پہ بھی جلدی ابھی فنیسنگ کا ہی کام چل رہا ہے اور اس کے انٹری ایکجٹ پوائنٹ بنانے کا ابھی کام چل رہا ہے دوستو پارکنگ کا کام چل رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ اگلے اپ ڈیٹ میں دیکھنے کے لیے ملے گا اس کے بعد میں میرٹ ساؤت کا اسٹیشن آپ لوگوں کو دکھائے گا کے پیسند تو بنے رہا ہو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دیکھو یہاں سے یہ ایلیویٹیڈ ہو جاتی ہے تو دیکھ سکتے پیرا فٹ بول پہ ابھی کونکریٹ بھری جائے گی اور دیکھو اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے بھی نہیں لگے ہیں اور نیچے کے جو بیچ کے میڈین ہے اس پہ بھی دیکھو لگایا جا رہا ہے اس میں مٹی ڈالی جائے گی مٹی ڈالنے کے بعد میں پلانٹیشن کر دی جائے گی تو ابھی یہی بھرگ چل رہا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو برمہ پوری کا اسٹریٹ ایشن دیکھ لیتے ہیں چل کے اس پہ کیا کام چل رہا ہے پھر اس کے بعد میں ستابدین اگر کا اسٹریٹ نا آئے گا اس کے بعد میں دورلی کا اسٹریٹ ایشن آئے گا اور اس کے بعد میں پرتاپر کا اسٹریٹ آئے گا تو سارے اسٹریٹ دیکھتے ہوئے چلے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہو یہ جو بوک بھی ہے کھڑے ہونے کے لیے اسٹریٹ کا اس پر دونوں سائیڈوں میں دیکھ سو آئی گٹر دوارا لانچ کر دیے جا چکے ایک پلر سے دوسرے پلر کے بیچ میں دوستو اب اس پر فلور بارک کیا جائے گا فلور بارک کرنے کے بعد میں دوستو اس پر ریلنگ لگائی جائے گی تاکہ کوئی حصہ نہ ہو جائے تو اسی بجے سے دیکھو ابھی بہت سارا کام بچا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس پر برحمہ پوری کی اسٹیشن پر رائٹ ہینڈ کا تو انٹری ایکجیسٹ پوریٹ بن چکا ہے اس پر پنیسنگ کا کام چل رہا ہے ابھی لیفٹ ہینڈ کا بچا ہوا ہے دوستو اور اندر اس پر کام چل رہا ہے پتھر لگانے کا ماروال لگانے کا کام چل رہا ہے سکرین ڈورس بھی لگائے جائیں گے ابھی سارا کام کر جائے گا کیونکہ یہ اسٹیشن چھوٹا ہے دوستو کیونکہ اس پر میرٹ میٹرو رکا کرے گی دوستو ریپڈ ریل نہیں رکے گی کیونکہ وہ بڑے اسٹیشن اس کے جو بعد میں اسٹیشن آئے گا اس پر دوستو ریپڈ ریل رکے گی دوستو اور آپ سب ہی کو بتا دو دیکھو یہاں پر یہ فاؤنڈیشن بنایا جا رہا ہے انٹری ایجیسٹ پوریٹ کے ایک سائیڈ کا بن چکا ہے اس کا فنیسنگ کا کام کیا جا رہا ہے چلتے آگے دکھاتے چل کے دیکھو یہاں پر گارٹر لانچنگ کر دینے کے بعد میں اس پر فلور برک کر دیا جا چکا ہے سیٹرنگ دیکھو یہ لگی ہوئی ہے دوستو ادھر کی سائیڈ میں فلور برک ہو چکا ہے کیونکہ اب چھے ڈبے کی رہے گی تو یار لمبی چوڑی تو ہوئی جاتی تو اسی بجے سے یہ باک ہوئے بنائے گئے ہیں دونوں سائیڈ میں اور بیچ کا اس کا بائیو ڈیکٹ ہے دوستو تو یہاں سے دیکھو یہ ڈبل پلر بنائے گئے ہیں کہ اس پر کم تھا دونوں سائیڈوں سے تو اسی بجے سے یہاں پر یہ روڈ کو بھی دینا تھا تو اسی بجے پر یہ ہے بھی ہے بھی پلر بنائے گئے ہیں دونوں سائیڈ میں دوستو دیکھو آپ لو یہاں سے یہ ریلوے لائن کا آرو بھی ہے ریلوے لائن کو کروس کر رہا ہے یہ فلائیور اس کے بغل سے ہی اتر رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ ٹریک بچھانے کا کام بھی چل رہا ہے ٹریک سلیب ڈالے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں ٹریک بچھایا جائے گا ایلیکٹر سٹی کے کھمبے لگائے جائیں گے دوستو اس پر اوئی اچھی کا کام کیا جائے گا تو ابھی بہت سارا کام ابھی اس سائیڈ میں ہے کرنے کے لئے دوستو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کے پی سنت کو لائک سے یار کمنٹ کرو جیادہ سے جیادہ چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنٹ بائی لائکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر میرے پیارے دوستو موسیقی 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 موسیقی